پاکستان میں بہران کیوں آیا؟ ایکسپورٹس کم کیوں ہو گئیں؟ فورن ریزرف کیوں ڈیکلائن کر گئے؟ کیوں انفلیشن ہوئی؟ اس کی وجوہت کیا ہے؟ میں کچھ فیکٹس ان فگرز سامنے رکھنا چاہوں گا پاکستان اس وقت ایک اور معاشی بہران کا شکار ہونے جا رہا ہے اور یہ مزید ڈیپین ہوتا جائے گا اگر اس کے میز نہ لیے گئے اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور بیلوٹ پیکج جو ہے وہ نگوشیف ہونے جا رہا ہے یہ مت سمجھئے گا کہ یہ بیلوٹ پیکج کے ساتھ عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا یہ بات لکھی پڑی ہے اس کا بوئی ڈیریکٹ عوام پہ ہی پڑے گا اچھا پاکستان ایسی سیچویشن میں کیوں فسا جبکہ ان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں بنگلہ دیش، انڈیا، میتنام یہ کیوں آگے نکل گئے؟ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ پاکستان کی ایک سپورٹس کم کی ہو گئی؟ ان کی وجوہات کیا تھیں؟ پہلے تو روٹ کاز پہ چلتے ہیں روٹ کاز میں دیکھیں اگر بات کریں تو فوران ایکچینج ریزرز جو ہیں وہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تین فروری دو ہزار تیس کی ڈیٹ میں صرف اور صرف ٹو پائنٹ نائن بلین ڈالرز رہ گئے تھے جبکہ اگست دو ہزار اکیس میں یہی ریزرز سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہائیسٹ لیول پہ تھے پیک پہ تھے اور تیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ٹو پائنٹ ون بلین ڈالرز اور یہ جو ریزرز ہیں یہ الارمی بل دیتے ہیں انویسٹرز کے لیے بھی فوران انویسٹرز کا بھی کونفیڈنس جب بہا لیے گا وہ انویسٹمنٹس کیسے کریں تو یہ جو کریسز ہے وہ ٹپل ڈون ہوتا جاتا ہے اس کے فیکٹس جو ہیں تو اکانومی کے کریسز جتنا مرضی اس فیکٹ کو آپ ہائٹ کریں اس بات کو آپ کبھی ڈنائی نہیں کر سکتے کہ یہ جو قضیز ہیں inability of the government departments ہیں کوئی ایک government نہیں ہے different governments آتی گئیں ہر government اپنا حصہ اس میں ڈالتی گئی جو میز لیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے اگر پولیسیز بنی پرپوزز بنی اس کو پروپر بیس ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا اب سٹیٹ بیک اور پاکستان کا ہی ڈیٹا اگر کنسیڈر کیا جائے تو فائنینشل ایر دوزار بیس میں جو ٹریٹ ایفیشیٹ ہے جو کرنٹ اکانٹ ایفیشیٹ ہے وہ سترہ چار بلیون ڈالر ہے ایمپورٹس جو اوٹ پیسٹ ہو گئی ہیں ایکسپورٹس سے یعنی ایمپورٹس ایکسپورٹس سے بڑھیں زیادہ ہوئیں 45 بلیون ڈالر سے ریمیٹنس جو ہے 30 شرعہ یہ 3 بلیون ڈالرز ہوئیں تو کلیرلی دیکھا جائے تو ٹریٹ ڈیفیشیٹس میں جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایمپورٹس کا صرف 45% ہے یعنی ایمپورٹس فلی طرح ہائی ہوئی بھی ہیں اور یہ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ پوائنٹ اوٹ بھی کر چکا ہوں پاکستان کی ایکسپورٹ بیسٹ ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی میرز لیے ہی نہیں گیا یہ تک پاکستان کی ایکسپورٹ بیسٹ ہے جو رامٹی ریل ہے ایمپورٹس ہے سپیر پارٹس ہے بہت ساری چیزیں ہم ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے پھر ہم پورڈشن کرتی ہیں پھر ہی ہم ایکسپورٹ کر پاتے ہیں اور یہی پہ میجر ریزن ہے کہ وہ جب ایمپورٹ ہوتی ہیں تو کاؤسٹ بڑھ چکی ہوتی ہے تو پھر کھتے میں ہم جو مارکیٹس میں جاتے ہیں تو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انڈیا ہے پنگلہ دیش ہے بیتنام میں ان کی کاؤسٹ کام بہی ہوتی ہے وہ سستہ مال بیٹے ہیں ان کا بک جاتا ہے ہمارا مال نہیں بک پتا تو بزنس میں دو میجر پانٹس ہوتی ہیں کاؤسٹ آف دوئنگ بزنس اینڈ ایز آف دوئنگ بزنس ایز آف دوئنگ بزنس کے بارے میں گورنمنٹس نے کچھ کام کیا جیسے پاکستان سنگل وینڈو ریلی سلیوٹ وہ بہت اچھا کام کیا ایز آف دوئنگ بزنس کے طرف ایک میجر سٹیپ ہے لیکن ابھی بہت دور ہے منزل جب آسانیاں جو چاہیے وہ آئیں گی لیکن اندھا ٹریک آ رہے ہیں اس کے برعکس جو ہے کاؤسٹ آف دوئنگ بزنس اس کے بارے میں کوئی میگرز نہیں لیے گئے یعنی ایفیکٹیو میگرز کی بات کریں جو میگرز لیے جا رہے ہیں وہ ایفیکٹیوز نہیں ہیں اور ایفیکٹیو میگرز تب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ میگرز لیتے ہوئے ان لوگوں سے مشاورت کریں جو ان سے ڈریکٹ ہٹ ہو رہے ہیں مشاورت کے لیے وہ لوگ یوز ہو رہے ہیں جو اپنے آفیسز میں اچھی پوست پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز ان کو نہیں پتا مشاورت کے لیے وہ لوگ یوز ہونے چاہیے ہیں جو ڈریکٹر سے ہٹ ہو رہے ہیں جی بالکل اس ٹریڈ سے لیٹر مشاورت کے لیے دا بیسٹ جو پلیٹ فرم ہوتا ہے وہ چیمبرز آف کومیرز اور ٹریڈ آسوسیشنز ہیں اپی سی سی آئی ہے ان کو اون بورڈ لے کے پھر پولیسیز بنائے جائیں اس طرح سے نہیں ہو رہا مشاورت اگر کی بھی جا رہی ہے تو پروپر بے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پر ہے میں دو سال اپی سی سی میں ایکسپورٹیٹ کمیٹی کا وائس چیر میں بیٹھ رہا چکا ہوں اور بہت سری پروپوزرز جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہو اب بات کرتے ہیں کہ ایفیشنسیز کیوں نہیں ہے پاکستان میں اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ ایفیشنسیز کیوں ہیں ورلڈ بینک نے ایک ریپورٹ پبلش کی یعنی یہ جو ریپورٹ ہے ورلڈ بینک کی ہے from swimming in sand to high and sustainable growth a road map to reduce distortions in the allocation of resources and talent in the پاکستانی economy تو وہ highlight انہوں نے کیا کیا انہوں نے highlight کیا لیک کا productivity ہے in non agriculture sectors productivity نہیں ہے productivity کا مطلب ہوتا ہے کہ number of units آپ fix کر دیں تو اس کی جو result آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے اس کو comparison دوسروں سے کر دیں تو خطے سے اگر comparison کیا جائے تو انہیں input کے ساتھ جو productivity ہے خطے میں باقی ایک انٹریز کی especially بنگلہ دیش انڈیا ویتنام ووڈ بہت اچھی ہے پاکستان کی پورٹکٹیو اس طرح سے نہیں ہے تو اس سے نہ صرف crisis آتا ہے بلکہ productivity enhance now ایک پہلے سے investments بھئی بلوک ہو جاتی ہیں investors کا جو satisfaction ہے وہ honored نہیں ہوتی اب بہت important اس میں فیکٹر انہیں پوئیٹ کیا اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا اس لیک of productivity ان ترن impacts the level of industrialization and consequently the ability of پاکستان producers to compute on the world market یعنی industrialization نہیں ہو پائی اس وی سے اور manufacturing value added MVA میر کرتا ہے کہ manufacturing sector نے GDP پہ contribution کتنا کیا اور یہ use کہاں پہ ہوتا ہے United Nations Industrial Development Organization اس کو use کرتی ہے کہ MVA per capita کتنا ہے کسی بھی country میں level of industry کتنی ہے اس کو determine کرنے کے لئے MVA per capita یعنی manufacturing value added per capita میرز کیا جاتا ہے کہ کسی country میں industrialization کا level کتنا ہے اچھا ہے یا برا ہے پاکستان پاکستان میں industrialization کے MVA کس طرح سے چلا اب ایک analysis انہوں نے پیش کیا جس میں انہوں نے پر پاکستان پاکستان ریپورٹڈ higher values than بود بنگلہ دش اور کمبوڈیا ان 2000 یعنی 2000 میں پاکستان کا جو values تھا MVA وہ higher تھا 2000 2000 میں کمبوڈیا اور منگلہ دش سے لیکن انڈیا اور ویتنب سے کم تھا اور یہی جو ہے report we lowest value among the five countries in 2021 جب 2021 کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو value higher جات وہ سب سے lower پہ آگیا سب سے کم پہ آگیا یعنی clear figures آ رہی ہیں کہ industrialization نہیں کی گئی پرسنٹیج growth in mva per capita 2000 سے لے 2020 تا کس طرح سے رہی کہ پاکستان mva 2000 سے لے 2021 تا کی یعنی 20 20 years 20 سالوں میں صرف اور صرف double ہوا جب کہ india tripled ہو گیا تین گناہ ہوا bangla dj and cambodia and wethna have more than quadrupled پاکستان میں تو industrialization اسی طرح سے ہوئی نہیں جس طرح سے خیتے میں باقی ممال کی ہوئی اور یہ مجھ ریزن جس وائے سے productivity نہ بڑھنے کی وجہ سے cost up ہی cost up ہونے کی وجہ سے export جب کرتے ہیں تو باہر خیتے میں جب market میں جاتے ہیں تو ہماری price competitive نہیں رہ جاتی اچھ پاکستان کی دو زار ور higher than that of bangladesh in india یعنی دو ہزار میں پاکستان کی export جو ہے وہ india اور bangladesh دونوں سے زیادہ تھی وائل ویتنم سا اے اب بہلے بات کر لیں percentage growth in export پر capital دو دو تو ویت نام کیا رہے ہے ویت نام کے بارے میں ویت نام سا اے ووپنگ اٹھارہ سو پرسنٹ انکریز ان لاس ٹو ڈیکیڈ پچھلے بیس سالوں میں ویت نام کے جو export بڑی وہ سو پرسنٹ نہیں ہے دو سو پرسنٹ نہیں ہے اٹھارہ سو پرسنٹ ہے جبکہ پاکستان کی جو export بڑی وہ صرف ہنڈر پرسنٹ بڑی یعنی پاکستان export سو ڈبل ہوئی بیس سالوں میں اور ویت نام اٹھارہ سو پرسنٹ جبکہ باقی جو تین کنٹریز جن کا ذکر ہم نے کیا انڈیا ویت نام کمبوڈیا اس کی بھی export چار سو پرسنٹ تک بڑی 400 پرسنٹ بڑی تو پاکستان نے جو پورا region ہے اس کی جو average export ہے اس سے بلو گئے بلکہ سبح سہاران افریقہ لیٹن امریکہ اور کریبین ان سے بھی average طور پر لور گئے یہاں پہ ایک اور point بھی بڑا important اور ننے mention کیا کہ ایمپورٹ کے جو ٹیریفز ہیں پاکستان میں ایس کمپیور ٹو یہ جو کنٹریز جو میں نے ذکر کیا انڈیا بنگلہ دیش ویتنا پاکستان کے ایمپورٹ کے ٹیریفز زیادہ ہیں پاکستان پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کا ایمپورٹ سے تلق پاکستان کا اس لئے پاکستان کی ایکنومی ایمپورٹ بیز ہے جب ایمپورٹ کرتے ہیں رام ٹیر اور ایمپورٹ بہت ساری ایٹم اس کے بعد پورٹوشن کرتے ہیں تو ایمپورٹ پہ جو ڈوٹیز ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں اس کے پیسے کسٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی تو این ایفیشنس آپ ویریس مارکیٹس بھی ہیں ہائی ٹیرفز ہیں اور تیسرا ایمپورٹ پہ جو ٹیرفز ہیں ہائی اس کی وجہ سے یہ پروبلمز آرہی تو آشیان آشیان سے مراد A.S.E.A.N وہ کنٹیز تو اس کے بارے میں نے لکھا has proved to be a major game changer for South Asian countries Vietnam has 15 regional trade agreements انڈیا has 18 اور پاکستان کے بھی صرف 10 regional trade agreements تو ہائی ایمپورٹ ٹیریفز اور لیک اف ٹیڈ ایگریمنٹ جو کہ ڈسکرچ کیا پارٹیسپیشن آف پڈیوسرز این گلوپل ویلیو چین تو یہ کچھ ایفیٹس ایفیگرز ہیں جو میں نہیں کہہ رہا یہ مختلف ادارے کہہ رہے ہیں اور سب اداروں کے نام بھی میں نے ذکر کر دیا یہ چیز ان پورڈ ہیں خدا رہا جو بھی concern ہے وہ اپنے ضمیر کو حضر جان کی یہ ضرور سوچی گیا کیا آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس سیٹ کے ساتھ انصاف لیے جانے چاہیئے دے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے ضمیر سے ضرور پوچھئے گا کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جس وجہ سے یہ پروبلم ز آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں تو گڑ پڑ ہے اور میری ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو کو کوشش کریں ان ضمیر درام تک ضرور پوچھ جو ڈیسینز لے رہے ہیں پاکستان کی ایکونومی کے بارے میں پاکستان کی ٹریڈ کے بارے میں ایکسپورٹ کے بارے میں انفلیشن کے بارے میں شاید شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات پاکستان زندہ بات